ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں انقریب خدا اور اس کا رسول تمہاری کارستانی کو ملاحظہ فرمائیں گے پھر تم ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی حضوری میں لوٹا دیے جاؤ گے تو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے ذرا ذرا بتا دے گا جب تم ان کے پاس جہاز سے واپس آو گے تو تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو تم ان کی طرف سے موہ پھیر لو بے شک یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ سزا ہے اس کی جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے تمہارے سامنے یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو خدا بدکار لوگوں سے ہرگز کبھی راضی نہیں ہوگا یہ عرب کے گمار دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کے احکام نہ جانے اور خدا تو بڑا دانا اور حکیم ہے اور کچھ گمار دیہاتی ایسے بھی ہیں جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں انہی پر زمانے کی بری گردش پڑے اور خدا تو سب کچھ سنتا جانتا ہے اور کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کی بارگاہ میں نزدیکی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اگاہ رہو واقعی یہ خیرات ضرور ان کے تقرب کا باعث ہے خدا انہیں بہت جلد اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور مہاجرین و انسار میں سے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک نیتی سے قبول ایمان میں ان کا ساتھ دیا خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش اور ان کے واسطے خدا نے ہرے بھرے باغ جن کے نیچے نہرے جاری ہیں تیار کر رکھے ہیں اور ہمیشہ عبدالعباد تک ان میں رہیں گے یہی تو بڑی کامیابی ہے اور مسلمانوں تمہارے اطراف کے گمار دیہاتیوں میں سے باز منافق بھی ہیں اور خود مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی باز منافق ہیں جو نفاخ پر اڑ گئے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں ان قریب ہم دنیا ہی میں ان کی دوہری سزا کریں گے پھر یہ لوگ قیامت میں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا مگر ان لوگوں نے بھالے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا کر گول مال کر دیا ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ خدا تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے مال کی زکاة اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اتمنان کا باعث ہے اور خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقینا خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ ہی خیراتیں بھی لیتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کیے جاؤ ابھی تو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے اور بہت جلد قیامت میں ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے تب وہ جو کچھ بھی کرتے تھے تمہیں بتا دے گا اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کیے گئے ہیں اس کو اختیار ہے خواہ ان پر عذاب کرے یا ان پر مہربانی کرے اور خدا تو بڑا واقفکار حکمت والا ہے اور وہ لوگ بھی منافق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کی گھات میں بیٹھنے کے واسطے مسجد بنا کھڑی کی ہے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لڑ چکا ہے اور لطف تو یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ اور ارادہ ہی نہیں کیا اور خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہونا وہ مسجد جس کی بنیاد روزے اول ہی سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ ضرور اس کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک و پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا بھی پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے کیا جس شخص نے خدا کے خوف اور خوشنودی پر اپنی امارت کی بنیاد ڈالی ہو وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد اس بودے قرارے کے لب پر رکھی ہو جس میں درار پڑ چکی ہو اور گرنا چاہتا ہو پھر وہ اسے لے دے کے جہنم کی آگ میں پھٹ پڑے اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا یہ امارت کی بنیاد جو ان لوگوں نے قائم کی اس کے سبب سے ان کے دلوں میں ہمیشہ دھکڑ پکڑ رہے گی یہاں تک کہ ان کے دلوں کے پر خچے اڑ جائیں اور خدا بڑا واقفکار حکیم ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانے اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہیشت ہے اسی وجہ سے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو کفار کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا خدا پر لازم ہے اور ایسا پکا ہے کہ توریت اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے اور اپنے اہد کا پورا خدا سے بڑھ کر اور کون ہے تم تو اپنی خرید فروخت سے جو تم نے خدا سے کی ہے خوشیاں مناؤ یہی تو بڑی کامیابی ہے یہ لوگ توبہ کرنے والے عبادت گزار خدا کی حمد و سنہ کرنے والے اس کی راہ میں سفر کرنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کام کا حکم کرنے والے اور برے کام سے روکنے والے اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نگاہ رکھنے والے ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنین کو بہشت کی خوشخبری دے دو نبی اور مومنین پر جب ظاہر ہو چکا کہ مشرقین جہنمی ہیں تو اس کے بعد مناسب نہیں کہ ان کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگیں اگرچہ وہ مشرقین ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ یقینی خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بڑے دردمند بردبار تھے خدا کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو جب ان کی ہدایت کر چکا ہو اس کے بغیر انہیں گمراہ کر دے حتیٰ کہ وہ انہیں ان چیزوں کو بتا دے گا جن سے وہ پرہیز کریں بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ سارے آسمان و زمین کی حکومت خدا ہی کے لیے خاص ہے وہی جسے چاہے جلاتا ہے اور جسے چاہے مارتا ہے اور تم لوگوں کا خدا کے سوا نہ تو کوئی سرپرست ہے نہ مددگار البتہ خدا نے نبی اور مہاجرین و انصار پر بڑا فضل کیا جنہوں نے تنگ دستی کے وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور وہ بھی اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگ مگا جائیں پھر خدا نے ان پر بھی فضل کیا اس میں شک نہیں کہ وہ ان لوگوں پر بڑا ترس کھانے والا مہربان ہے اور ان تینوں پر بھی فضل کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان پر سختی کی گئی یہاں تک کی زمین باوجود اس وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے تک ان پر تنگ ہو گئی اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ خدا کے سوا اور کہیں پناہ گاہ کی جنگہ نہیں پھر خدا نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں بے شک خدا ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے ایمانداروں خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مدینے کے رہنے والوں اور ان کے گرد و نواہ دے ہاتھوں کو یہ جائز نہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور نہ یہ جائز تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کے بچانے کی فکر کریں یہ حکمی سبب سے تھا کہ ان جہاد کرنے والوں کو خدا کی راہ میں جو تکلیف پیاس کی یا محنت یا بھوک کی شدت کی پہنچتی ہے یا ایسی راہ چلتے ہیں جو کفار کے غیز و غزب کا باعث ہو یا کسی دشمن سے کچھ یہ لوگ حاصل کرتے ہیں تو بس اس کے عوض میں ان کے نام عمل میں ایک نیک کام لکھ دیا جائے گا بے شک خدا نیکی کرنے والوں کا عجر و سواب برباد نہیں کرتا اور یہ لوگ خدا کی راہ میں تھوڑا یا بہت مال خرچ نہیں کرتے اور کسی میدان کو نہیں خطا کرتے مگر فوراں ان کے نام عمل میں ان کے نام لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کی کارگزاریوں کا انہیں اچھے سے اچھا بدلاتا فرمائے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ کل کے کل اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آوے تو ان کو عذاب آخر سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں اے ایمانداروں کفار میں سے جو لوگ تمہارے آس پاس کے ہیں ان سے لڑو اور اس طرح لڑنا چاہیے کہ وہ لوگ تم میں قرارہ پن محسوس کریں اور جان رکھو کہ بے شبہ خدا پرہزگاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورہ نازل کیا گیا تو ان منافقین میں سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بھلا اس سورے نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا تو جب لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا تو اس سورے نے ایمان بڑھا دیا اور وہ اس کی خوشیاں مناتے ہیں مگر جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے تو ان کی پچھلی خباست پر اس سورے نے ایک خباست اور بڑھا دی اور یہ لوگ کفری کی حالت میں مر گئے کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بھلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ ہی کرتے ہیں اور نہ نصیحت ہی مانتے ہیں اور جب کوئی سورہ نازل کیا گیا تو اس میں سے ایک کی طرف ایک دیکھنے لگا اور یہ کہہ کر کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں ہے پھر اپنے گھر پلٹ جاتے ہیں یہ لوگ کیا پلٹیں گے گویا خدا نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے اس سبب سے کہ یہ لوگ بلکل نہ سمجھ لوگ ہیں لوگوں تمہیں میں سے ہمارا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آ چکا ہے جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بہبودی کی خواہش ہے ایمانداروں پر حد درجہ شفیق مہربان ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس پر بھی یہ لوگ تمہارے حکم سے مو پھیریں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے خدا کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ رکھا ہے وہی عرش ایسے بزرگ مخلوق کا مالک ہے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو اثر تاپا حکمت سے مملو ہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے بڑا تاجب ہوا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس وحی بھیجی کہ بے ایمان لوگوں کو ڈراؤ اور ایمانداروں کو اس کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں بلند درجہ ہے مگر کفار ان آیتوں کو سن کر کہنے لگے کہ یہ شخص تو یقیناً سریحی جادوگر ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے سارے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش کو بلند کیا وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد وہی خدا تو تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو تو کیا تم ابھی غور نہیں کرتے تم سب کو آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے ان کے کفر کی سزائیں پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا وہی خدا قادر ہے جس نے آفتاب کو چمکدار اور مہتاب کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو خدا نے اسے حکمت اور مسلحے سے بنایا ہے وہ اپنی آیتوں کو واقفکار لوگوں کے لئے تفصیل وار بیان کرتا ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ رات دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ خدا نے آسمانوں اور زمین میں بنایا ہے اس میں پرہزگاروں کے واسطے بہتیری نشانیاں ہیں اس میں بھی شک نہیں کہ جن لوگوں کو قیامت میں ہماری بارگاہ کی حضوری کا کھٹکہ نہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی سے نہال ہو گئے اور دنیا کی چند روزہ زندگی سے بحال ہو گئے اور اسی پر چین سے بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کی کرتوت کی بدولت جہنم ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے انہیں ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سبب سے منزل مخصود تک پہنچا دے گا کہ آرام و آسائش کے باغوں میں رہیں گے اور ان کے نیچے نہرے جاری ہوں گی ان باغوں میں ان لوگوں کا بس یہ قول ہوگا اے خدا تو پاکو پاکیزہ ہے اور ان میں ان کی باہمی خیر صلاحی سلام سے ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف خدا ہی کی سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے اور جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کر بیٹھتے ہیں اسی طرح اگر خدا ان کی شرارتوں کی سزا میں برائی میں جلدی کر بیٹھتا تو ان کی موت ان کے پاس کب کی آ چکی ہوتی مگر ہم تو ان لوگوں کو جنہیں مرنے کے بعد ہماری حضوری کا کھٹکہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں آپ سرگردان رہیں اور انسان کو جب کوئی نقصان چھو بھی گیا تو اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا غرض ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں تو ایسا ہستہ ہستہ کھسک جاتا ہے کہ گویا اس نے تکلیف کے دفع کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کی کارستانیاں یوں ہی نہیں اچھی کر دکھائی گئی ہیں اور تم سے پہلی امت والوں کو جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے انہیں ضرور ہلاک کر ڈالا حالانکہ ان کے وقت کے رسول واضح و روشن موجزات لے کر آ چکے تھے اور وہ لوگ ایمان نہ لانا تھا نہ لائے ہم گنہگار لوگوں کو یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری حضوری کا کھٹکہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو رد و بدل کر ڈالو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی جی سے بدل ڈالوں میں تو بس اسی کا پابند ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے میں تو اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے کٹھن کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو میں نہ تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا کیونکہ میں تو آخر تم میں اس سے پہلے مدتوں رہ چکا ہوں اور کبھی وہی کا نام بھی نہ لیا تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تو جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا اس میں شک نہیں کہ ایسے گنہگار کامیاب نہیں ہوا کرتے یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہے نہ نفع اور کہتے ہیں کہ خدا ہی کہ ہاں یہی لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہو تو کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو آسمانوں میں کہیں پاتا ہے اور نہ زمین میں یہ لوگ جس چیز کو اس کا شریک بناتے ہیں اس سے وہ پاک و صاف اور برتر ہے اور سب لوگ تو ایک ہی امت تھے پھر آپس میں اختلاف کیا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات قیامت کا وعدہ پہلے نہ ہو چکی ہوتی جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ ان کے درمیان کب نہ کب کر دیا گیا ہوتا اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی موجزہ ہماری ہی خواہش کے موافق کیوں نہیں نازل کیا گیا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ غیب دانی تو صرف خدا کے واسطے خاص ہے تو تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی یقیناً انتظار کرنے والوں میں ہوں اور لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے بعد جب ہم نے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیا تو یکایک ان لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہیلہ بازی شروع کر دی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تدبیر میں خدا سب سے زیادہ تیز ہے تم جو کچھ مکاری کرتے ہو وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں وہ وہی خدا ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں سیر کراتا پھرتا ہے یہاں تک کہ جب کبھی تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور وہ ان لوگوں کو بعد معافق کی مدد سے لے کر چلی اور لوگ اس کی رفتار سے خوش ہوئے یکا یک کشتی پر ہوا کا ایک جھونکہ پڑا اور آنا تھا کہ ہر طرف سے اس پر لہرے بڑھی چلی آ رہی ہیں اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب گھر گئے اور جان نہ بچے گی تب اپنے عقیدے کو اسی کے واسطے نرہ کھرا کر کے خدا سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ خدایا اگر تُو نے اس مسیبت سے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور بڑے شکر گزار ہوں گے پھر جب خدا نے انہیں نجات دی تو وہ لوگ زمین پر قدم رکھتے ہی فوراں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تو تمہاری ہی جان پر ہے یہ بھی دنیاوی چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے پھر آخر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کرانا ہے تو اس وقت ہم تم کو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بتا دیں گے دنیاوی زندگی کی مثال تو بس پانی کیسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر زمین کے ساگ پات جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں اس کے ساتھ ملجل کر نکلے یہاں تک کہ جب زمین نے فصل کی چیزوں سے اپنا بناو سنگار کر لیا اور ہر طرح راستہ ہو گئی اور کھیت والوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر یقیناً قابو پا گئے جب چاہیں گے کاٹ لیں گے یکایک ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو آ پہنچا تو ہم نے اس کھیت کو ایسا صاف کٹا ہوا بنا دیا کہ گویا کل اس میں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے واسطے حمایتوں کو یوں تفصیل وار بیان کرتے ہیں اور خدا تو آرام کے گھر بہشت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے بلکہ اور کچھ بڑھ کر اور نہ گناہگاروں کی طرح ان کے چہروں پر کالک لگی ہوگی اور نہ انہیں زلط ہوگی یہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہا سہا کریں گے اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو گناہ کی سزا اس کے برابر ہے اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی خدا کے عذاب سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوگا ان کے موں ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑے سے ڈھک دیے گئے یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن سے ڈرو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریک ذرا اپنی جنگہ ٹھہرو پھر ہم باہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم تو ہماری پرستش کرتے نہ تھے تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے خدا ہی کافی ہے ہم کو تمہاری پرستش کی کچھ خبر ہی نہ تھی غرض وہاں ہر شخص جو کچھ جس نے پہلے دنیا میں کیا ہے جانچ لے گا اور وہ سب کے سب اپنے سچے مالک خدا کی بارگاہ میں لوٹا کر لائے جائیں گے اور دنیا میں جو کچھ افترہ پردازیاں کرتے تھے سب ان کے پاس سے چل چمپت ہو جائیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے ذرا پوچھو تو کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے یا تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے اور کون شخص مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے اور ہر عمر کا بندوبست کون کرتا ہے تو فوراں بول اٹھیں گے کہ خدا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو تو کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈڑتے ہو پھر وہی خدا تو تمہارا سچا مربی ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے پھر تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو یوں تمہارے پروردگار کی بات بدچلن لوگوں پر ثابت ہو کر رہی کہ یہ لوگ ہرگی زیمان نہ لائیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو تو کہ تم نے جن لوگوں کو خدا کا شریک بنایا ہے کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے وہ تو کیا جواب دیں گے تم ہی کہو کہ خدا ہی پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے تو کدھر تم الٹے چلے جا رہے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو تو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں دین حق کی راہ دکھا سکے تم ہی کہہ دو کہ خدا دین حق کی راہ دکھاتا ہے تو جو شخص دین کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کیا اس کے حکم کی پیروی کی جائے یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکینار خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے راہ دیکھ نہیں پاتا تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو اور ان میں سے اکثر تو بس اپنے گمان پر چلتے ہیں حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں ہرگس کچھ بھی کام نہیں آسکتا بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا ڈالے بلکہ یہ تو جو کتابیں پہلے کی اس کے سامنے موجود ہیں اس کی تصدیق اور ان کتاب کی تفصیل ہے اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو کہ اچھا تو تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بھلا ایک ہی سورہ اس کے برابر کا بنا لاؤ اور خدا کی سوا جس کو تم ہی مدد کے واسطے بلاتے ہو بن پڑے تو بلالو یہ لوگ لاتے تو کیا بلکہ الٹے جس کے جاننے پر ان کا دسترس نہ ہوا لگے اس کو جھٹلانے حالانکہ ابھی تک ان کے ذہن میں اس کے معانی نہیں آئے اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلائے تھا جو ان سے پہلے تھے تب ذرا غور تو کرو کہ ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اس قرآن پر آئندہ ایمان لائیں گے اور بعض ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے ہی نہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار تو فسادیوں کو خوب جانتا ہے اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ ہمارے لئے ہماری کار گزاری ہے اور تمہارے لئے تمہاری کارستانی جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری زبانوں کی طرف کان لگائے رہتے ہیں تو کیا وہ تمہاری سن لیں گے ہرگز نہیں اگرچہ وہ کچھ سمجھ بھی نہ سکتے ہو تم کہیں بہروں کو کچھ سنا سکتے ہو اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو تمہاری طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہیں تو کیا وہ ایمان لائیں گے ہرگز نہیں اگرچہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو تو تم اندھے کو راہ راست دکھاؤ گے خدا تو ہرگز لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا مگر لوگ خود اپنے اوپر اپنی کرتوت سے ظلم کیا کرتے ہیں اور جس دن خدا ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا تو گویا یہ لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں بس گھڑی دن بھر ٹھہرے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے جن لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ ضرور گھاٹے میں ہیں اور ہدایت یافتہ نہ تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جس جس عذاب کا ان سے وعدہ کر چکے ہیں ان میں سے بعض خواہ تمہیں دکھا دیں یا تم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں پھر آخر تو ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہی ہے پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا تو اس پر گواہ ہی ہے اور ہر امت کا خاص ایک ایک رسول ہوا ہے پھر جب ان کا رسول ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر بھی ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخری عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں خود اپنے واسطے نہ نقصان پر قادر ہوں نہ نفے پر مگر خدا جو چاہے ہر امت کے رہنے کا اس کے علم میں ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کروگے پھر گنہگار لوگ آخر کاہے کی جلدی مچا رہے ہیں پھر کیا جب تم پر آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤگے اہاں کیا اب ایمان لائے حالانکہ تم تو اس کی جلدی مچائے کرتے تھے پھر قیامت کے دن ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو دنیا میں جیسی تمہاری کرتوتے تھیں آخرت میں ایسا ہی بدلا دیا جائے گا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا جو کچھ تم کہتے ہو وہ سب ٹھیک ہے تم کہہ دو ہاں ہاں اپنے پروردگار کی قسم ٹھیک ہے اور تم خدا کو ہرا نہیں سکتے اور دنیا میں جس جس نے ہماری نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے قیامت کے دن اگر تمام خزانے جو زمین میں ہیں اسے مل جائیں تو اپنے گناہ کے بدلے ضرور فدیہ دے نکلے اور جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اظہار ندامت کریں گے اور ان میں باہم انصاف کے ساتھ حکم کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے غرص سب کچھ خدا ہی کا ہے آگاہ رہو کہ خدا کا وعدہ یقینی ٹھیک ہے مگر ان میں کے اکثر نہیں جانتے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت کتاب خدا آ چکی اور جو امراض شرک وغیرہ دل میں ہے ان کی دوا اور ایمانداروں کیلئے ہدایت و رحمت اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ یہ قرآن خدا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے تم کو ملا ہے تو ان لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ کہیں بہتر ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا نے تم پر روزی نازل کی تو اب اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال بنانے لگے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھا ہو اور جو لوگ خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا کرتے ہیں وہ روز قیامت کو کیا خیال کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ خدا تو لوگوں پر بڑا صاحب فضل و کرم ہے مگر ان میں سے بہترے شکر گزار نہیں ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم چاہے کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی بھی آیت تلاوت کرتے ہو اور لوگوں تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم ہما وقت جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے زرہ بھر بھی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز زرے سے چھوٹی ہے اور نہ اس سے بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب لوہ محفوظ میں ضرور ہے آگاہ رہو اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا پر قیامت میں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے تھے انہی لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے خدا کی باتوں میں اول بدل نہیں ہوا کرتا یہی تو بڑی کامیابی ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی باتوں کا تم رنج نہ کیا کرو اس میں تو شک نہیں کہ ساری عزت تو صرف خدا ہی کے لیے ہے وہی سب کی سنتا جانتا ہے آگاہ رہو اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں غرص سب کچھ خدا ہی کے ہیں اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خدا کے فرضی شریکوں کی راہ پر بھی نہیں چلتے بلکہ وہ تو صرف اپنی اٹھکل پر چلتے ہیں اور وہ صرف وہمیوں خیالی باتیں کیا کرتے ہیں وہ وہی خدا قادر و توانہ ہے جس نے تمہارے نفع کے واسطے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں چین کرو اور دن کو بنایا کہ اس کی روشنی میں دیکھو بھالو اس میں شک نہیں جو لوگ سن لیتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی بہتیری نشانیاں ہیں لوگوں نے تو کہہ دیا کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے یہ محض لغو ہے وہ تمام نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے وہ ہر طرح بے پرواہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب حسی کا ہے جو کچھ تم کہتے ہو اس کی کوئی دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں کیا تم خدا پر یوں ہی بے جانے بوجھے جھوٹ بولا کرتے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بے شک جو لوگ جھوٹ موٹ خدا پر بہتان بانتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے یہ دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں پھر تو آخر ہماری ہی طرف لوٹ کرانا ہے تب ان کے کفر کی سزا میں ہم ان کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا حال پڑھ دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا ٹھہرنا اور خدا کی آیتوں کا چرچہ کرنا تم پر شاقوں گرا گزرتا ہے تو میں صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں تو تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنا کام ٹھیک کر لو پھر تمہاری بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے پھر جو تمہارا جی چاہے میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے دم مارنے کی بھی محلت نہ دو پھر بھی اگر تم نے میری نصیحت سے مو موڑا تو میں نے تم سے کچھ مزدوری تو نہ مانگی تھی میری مزدوری تو صرف خدا ہی پر ہے اور اسی کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں سے ہو جاؤں اس پر بھی ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی اور ان کو اگلوں کا جانشین بنایا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ڈبا مارا پھر ذرا غور تو کرو کہ جو عذاب سے ڈرائے جا چکے تھے ان کا کیا خراب انجام ہوا پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا تو وہ پیغمبر ان کے پاس واضح اور عوشن موجزے لے کر آئے اس پر بھی جس چیز کو یہ لوگ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان نہ لاتا تھا نہ لائے ہم یوں ہی حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر گویا خود مہر کر دیتے ہیں پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ و حارون کو اپنی نشانیاں موجزے دے کر فیرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا تو وہ لوگ اکڑ بیٹھے اور یہ لوگ تھے ہی خسروار پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات موجزے پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ یہ تو یقینی کھلن کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا جب دین حق تمہارے پاس آیا تو اس کے بارے میں کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے اور جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں گے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ جس دین پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اس سے تم ہمیں بہکا دو اور ساری روح زمین میں بس تم ہی دونوں کی بڑائی ہو اور ہم لوگ تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں اور فیرعون نے حکم دیا کہ ہمارے حضور میں تمام کھلاڑی واقفکار جادوگروں کو تو لے آؤ پھر جب جادوگر لوگ میدان میں آ موجود ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کو جو کچھ پھیک نہ ہو پھیکو پھر جب وہ لوگ رسیوں کو سانپ بنا کر ڈال چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم بنا کر لائے ہو وہ تو سب جادو ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا اسے فوراں ملیامیٹ کر دے گا کیونکہ خدا تو ہرگز مفسدوں کا کام درست نہیں ہونے دیتا اور خدا سچی بات کو اپنے کلام کی برکت سے ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ گناہگاروں کو ناغوار ہو الغرز موسیٰ علیہ السلام پر ان کی نسل کے چند آدمیوں کے سوا فیرون اور اس کے سرداروں کے اس خوف سے کہ مبادہ ان پر کوئی مسئیبت ڈال دیں کوئی ایمان نہ لیا اور اس میں شک نہیں کہ فیرون روح زمین میں بہت بڑھا چڑھا تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ یقینا زیادتی کرنے والوں میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم سچے دل سے خدا پر ایمان لا چکے تو اگر تم فرما بردار ہو تو بس اسی پر بھروسہ کرو اس پر ان لوگوں نے عرض کی ہم نے تو خدا ہی پر بھروسہ کر لیا ہے اور دعا کی ہے کہ اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں ظالم لوگوں کا ذریعہ امتحان نہ بنا لینا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں کے پنجے سے نجات دے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کے پاس وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے رہنے سہنے کے لیے گھر بنا ڈالو اور اپنے اپنے گھروں ہی کو مسجدیں قرار دے کر پابندی سے نماز پڑھو اور مومنین کو نجات کی خوشخبری دے دو اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے ہمارے پالنے والے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی آرائش اور دولت دے رکھی ہے کیا تو نے یہ سامان اس لیے عطا کیا ہے تاکہ یہ لوگ تیرے راستے سے لوگوں کو بہکائیں پروردگارہ تو ان کے مال دولت کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر سختی کر کیونکہ جب تک یہ لوگ تکلیف دے عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے خدا نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ پر نہ چلو اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار کر دیا پھر فرعون اور اس لشکر نے سرکشی کی اور شرارت سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما بردار بندوں سے ہوں اب مرنے کے وقت ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا اور تو تو فسادیوں میں سے تھا تو ہم آج تیری روح کو تو نہیں مگر تیرے بدن کو تہنشین ہونے سے بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو اور اس میں تو شک نہیں کہ بہت تیرے لوگ اسرائیل کو ملک شام میں بہت اچھی جنگہ بس آیا اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی تو ان لوگوں کے پاس جب تک علم نہ آ چکا ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا اس میں تو شک ہی نہیں کہ جن باتوں میں یہ دنیا میں باہم جھگڑ رہے ہیں قیامت کے دن تمہارا پروردگار اس میں فیصلہ کر دے گا پس جو قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اگر اس کے بارے میں تم کو کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے سے کتاب خدا پڑھا کرتے ہیں ان سے پوچھ دیکھو تمہارے پاس یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق کتاب آ چکی تو تم نہ تو ہرگز شک کرنے والوں سے ہونا اور نہ ہرگز ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ورنہ تم بھی گھاٹا اٹھانے والوں سے ہو جاؤگے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہارے پروردگار کی باتیں پوری اتر چکی ہیں کہ یہ مستحق عذاب ہیں وہ لوگ جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں گے ایمان نہ لائیں گے اگرچہ ان کے سامنے ساری خدای کے موجزے آ موجود ہوں کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان قبول کرتی تو اس کو اس کا ایمان فائدہ مند ہوتا یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں سے رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور ہم نے انہیں ایک خاص وقت تک چین کرنے دیا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روزہ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو تاکہ سب کے سب ایماندار ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر ازن خدا ایمان لے آئے اور جو لوگ اصول دین میں عقل سے کام نہیں لیتے انہی لوگوں پر خدا کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین میں خدا کی نشانیاں کیا کچھ ہیں مگر سس تو یہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں قبول کرتے ان کو ہماری نشانیاں اور دراوے کچھ بھی مفید نہیں تو یہ لوگ بھی انہی سزاؤں کے منتظر ہیں جو ان سے قبل والوں پر گزر چکی ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ یقیناً انتظار کرتا ہوں پھر نزولِ عذاب کے وقت ہم اپنے رسولوں کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو عذاب سے بلا زحمت بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر تم لوگ میرے دین کے بارے میں شک میں پڑے ہو تو میں بھی تم سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ خدا کے سوا تم بھی جن لوگوں کی پرستش کرتے ہو میں تو ان کی پرستش نہیں کرنے کا مگر ہاں میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں اپنی قدرت سے دنیا سے اٹھا لے گا اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن ہوں اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ تو باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف قائم رکھ اور مشرقین سے ہرگز نہ ہونا اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تجھے نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے تو اگر تم نے کہیں ایسا کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے اور یاد رکھو کہ اگر خدا کی طرف سے تمہیں کوئی برائی چھو بھی گئی تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہوگا اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کا پلٹانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے اور وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق قرآن آ چکا پھر جو شخص سیدھی راہ پر چلے گا تو وہ صرف اپنے ہی دم کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا اے کچھ تمہارا ذمہ دار تو ہوں نہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس جو وہی بھیجی جاتی ہے تم بس اسی کی پیروی کرو اور صبر کرو یہاں تک کہ خدا تمہارے اور کافروں کے درمیان فیصلہ فرمائے اور وہ تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لا مرا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک واقفکار حکیم کی طرف سے دلائل سے خوب مستحکم کر دی گئیں پھر تفصیلوار بیان کر دی گئیں ہیں یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تو اسی کی طرف سے تمہیں عذاب سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا رسول ہوں اور یہ بھی کہ اپنے پروردگار سے مخورت کی دعا مانگو پھر اس کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو وہی تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھے لطف کے فائدے اٹھانے دے گا اور وہی ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد عطا فرمائے گا اور اگر تم نے اس کے حکم سے موہ موڑا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے یاد رکھو تم سب کو آخرکار خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو یہ کفار تمہاری عداوت میں اپنے سینوں کو گویا دوہرہ کیے ڈالتے ہیں تاکہ خدا سے اپنی باتوں کو چھپائے رہیں مگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے خوب لپیٹتے ہیں تب بھی تو خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں اور کھلم کھلا کرتے ہیں اس میں تو شک نہیں کہ وہ سینوں کے بھید تک کو خوب جانتا ہے موسیقی موسیقی